ویلکم یو آل این آور یوٹیوب چینل آسکستی وی بلیو ایف یو نوٹ آسک یو نوٹ لرن یارے ناظرین گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ پی ٹی ڈی ویو سسٹم یعنی پرمیٹ ٹو ورک سسٹم کی بات کی کس طرح کام کا اجازت نامہ یا ورک پرمیٹ ہمارے کام کی جگہ کو محفوظ بناتا ہے یہ ایک ایسا سیف سسٹم و ورک ہے جو کام کے اندر پائے جانے والے خطرات کی مکمل جانکاری لینے کے بعد ان کو مکمل طور پر ہمارے کابو میں لاتا ہے ہم نے دیکھا کتنی قسم کا ورک پرمیٹ سسٹم ہے اور مختلف طرح کے ان کے رنگ دیکھے اس کے کلرز دیکھے اور پھر ساتھ ہی ہم نے جانا کہ وہ کون سے ایسے ضروری سٹیپس ہیں جن کو برو ایکار لاتے ہوئے ہم یہ ورک پرمیٹ سسٹم اپنی کام کی جگہ پر لگاتے ہیں آج کی اس اپیسوڈ میں ہم ایلیمنٹ نمبر 3.8 ڈسکس کریں گے جس میں ہم ایمرجنسی پروسیجرز کی بات کریں گے اور ہمارا زیادہ فوکس فرسٹ ایڈ میرز پر رہے گا یعنی ابتدائی طبی امداد کے اوپر تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ایلیمنٹ نمبر 3.8 ایمرجنسی پروسیجرز جب ہم ایمرجنسی پروسیجرز کی بات کرتے ہیں ناگہانی آفات ہمارے کام کا ایک لازمی جزو ہے ہم یہ نہیں کلیم کر سکتے کہ کوئی بھی کام کسی بھی کام کی جگہ پر ہمیشہ سیف ہے کوئی بھی حادثہ یا کوئی بھی سانحہ کسی بھی وقت رو نمہ ہو سکتا ہے لیکن ہمیں ریٹن پروسیجرز چاہیے لکھا ہوا ایک طریقہ کار چاہیے یہ لکھا ہوا پروسیجرز یہ کیوں ضروری ہے اس کو جاننے سے پہلے یہ جان لیجئے کہ ایمرجنسی کیا ہے ایمرجنسی ایک سڈن سیچویشن ہے اچانک سے رونما ہونے والا انفورسین انپلیزنڈ انوانٹڈ انڈیزائرڈ کوئی بھی نہیں چاہتا کوئی ایسا واقعہ ہو لیکن اگر یہ اچانک سے ہو جائے اور اس کے بدلے میں اندیشہ ہو مالی نقصان کا جانی نقصان کا املاک کا ریپوٹیشن کا کمپنی کے ایمج کا تو ہم کہیں گے کہ ایسی اچانک سے ہونے والی ناگہانی آفت ایک ایمرجنسی ہے اور ایمرجنسی کے لیے ہمیں فوراں سے اپنا رییکشن دکھانا ہے اب یہ رییکشن اگر لکھا ہوگا تو بہت سیدھا سیدھا اس پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنا وقت بھی بچا سکتے ہیں وسائل بھی بچا سکتے ہیں اب یہ اندیشے یہ خطرات یہ ایکسیڈنٹ یا انسیڈنٹس یا ایمرجنسیز مختلف شکلوں میں ہو سکتی ہیں آگ کی صورت میں بم دھماکے کی شکل میں ارتھ کوئی ایک زلزلے کی شکل میں کبھی کبھی کیمیکل کے لیک ہونے کی شکل میں سپل کی کیس میں یا کبھی کبھی کوئی گیس لیک ہونے کی صورت میں بھی یہ خطرات ہمارے سامنے آ سکتے ہیں کبھی کبھی ملٹی کیویلٹی ایکسیڈنٹ بہت سارے لوگ ایک وقت میں مر جائیں کوئی بڑی بیلڈنگ گر جائے کوئی جنگ شروع ہو جائے ٹیرورسٹ اٹیک ہو جائے تو یہ ساری ایسی ایمرجنسیز ہیں جن کے لیے ہمیں پہلے سے تیار رہنا ہے اب ہم ارینجمنٹس کی بات کرتے ہیں جب یہ ناگہانی افات آتی ہیں تو اس سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو خود سے تیار رکھنا ہے تو یہ ارینجمنٹس کونسی ہیں ہمیں پہلے جاننا ہے کہ کون کونسی ایمرجنسیز ہمارے کام کی جگہ سے ریلیٹڈ ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کا کام آئیلنڈ گیس میں ہے تو آگ ایک ایسی ناگہانی آفت ہے فائر اینڈ ایکسپلوئین جو کسی وقت بھی آ سکتی ہے کوئی بھی کیمیکل یا کوئی گیس لیک ہو سکتی ہے سپل ہو سکتی ہے تو یہ خطرات کام کی نویت پر ورک ایٹ ہائٹ کا خطرہ رہے گا جب آپ کنسٹرکشن میں کام کریں گے تو اسی طرح آپ کو الارم ریز کرنے کا پروسیجر پتا ہونا چاہیے بعض ایسی سائٹ سے جہاں الارم کی آواز ڈیفرنٹ ہے تو آپ کو یہ بھی دھیان میں رکھنا ہے کہ آپ کی کام کی جگہ پر کس قسم کے الارم موجود ہیں سائرنز ہیں ساؤنز ہیں پھر ہم دیکھیں گے کہ پروسیجر لوکل ہونا چاہیے یہ نہیں کہ ایک پروسیجر بنایا جائے اور اس کا فوٹو کاپی کرتے ہوئے اس کو ہر جگہ پر لگا دیا جائے نہیں بلکہ ہمیں ہر ایریا کا لوکلائز سپیشلائز پروسیجر سپیسیفک پروسیجر بنانا ہے پھر ہمیں اس کے متعلق جو پروسیجر بنایا اس سے ریلیٹڈ ایکوپمنٹ بھی پورے لینے ہیں ہمیں اس کے متعلق جو جو ہمارے جیسے کال کرنے کے لیے ٹیلی فون ہے آگ بجانے کے مختلف آلات ہیں اگر سپیل کو کنٹرول کرنے کے لیے سپیل کٹس ہو سکتی ہیں تو ہمیں وہ بھی خریدنے ہیں اور وقت سے پہلے ان کو سائیڈ پر موجود رکھنا ہے پھر سٹاف کی ٹریننگ ہے سٹاف کی سیلیکشن ہے یہ وہ سارے چیلنجز ہیں جن کو ہم پہلے سے سوچ لیتے ہیں اور پھر چین آف کمانڈ ہے کون کس کو ریپورٹ کرے گا یہ سارا ڈیزائن کر لیتے ہیں پھر یہ بھی سوچنا ہے کہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا امرجنسی ہوتی ہے میڈیا سے کون بات کرے گا اور کیا بات کرے گا کتنی معلومات میڈیا کو دی جائے گی ان ساری باتوں کی ارینجمنٹ وقت سے پہلے کی جانی بہت ضروری ہے پھر ٹریننگ کی بات آتی ہے ٹریننگ اور ٹیسٹنگ کے لیے اگر ٹریننگ یا ٹیسٹنگ نہ کی جائے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا بنایا گیا پروگرام جو امرجنسی سے ڈیل کرنے کے لیے ہے وہ کار آمد ہے ایفیکٹیو ہے یا مناسب ہے کیونکہ اگر مناسب اگر آپ مکمل اور مناسب پلین استعمال نہیں کریں گے تو ہمیں جو ہمارے ڈیزائر ڈیزرٹس ہیں وہ نہیں ملیں گے تو ٹریننگ میکس آمین پرفیکٹ ٹریننگ بہت ضروری ہے ٹریننگ بتاتی ہے کیا آپ کی لیمیٹیشنز کیا ہیں کہاں کہاں تک آپ جا سکتے ہیں کہاں آپ کو روکنا ہے خود کو رکنا ہے لوگوں کو روکنا ہے اور ٹریننگ آپ کو بتاتی ہے ایکوپمنٹ کو کیسے یوز کرنا ہے مشین کو کیسے استعمال کرنا ہے ٹولز کو کیسے استعمال کرنا ہے پھر ٹیسٹنگ کے لیے ہم ڈریلز کرتے ہیں جیسے آگ کے لیے فائر ڈریل کرتے ہیں کیمیکل کے لیے ہم کیمیکل سے ریلیٹیڈ ڈریلز کرتے ہیں اسی طرح سیول انریسٹ کی ڈریل کی جا سکتی ہے ویکویشن ڈریلز ہو سکتی ہے بہت قسم کی ڈریلز اب کرونا کے بعد پینڈیمک کی ڈریل کی جا سکتی ہے ناظرین آپ کے سامنے میں نے ایک لنک شیئر کیا ہے جہاں میں نے آپ کے سامنے رکھے یہ اپنی ایک ویڈیو آپ میرے چینل پر اسے دیکھ سکتے ہیں وائی ڈو وی کنڈک فائر ڈریل ہم فائر ڈریل کیوں کرتے ہیں اس میں میں نے چھے مختلف فائدے آپ لوگوں کے لیے رکھے ہیں کہ اگر آپ یہ چھے فائدوں کو یاد رکھیں تو آپ کے لیے امتحان میں اس طرح کے کویشن کا انسر دینا آسان ہو جائے گا فرسٹیڈ ریکوائرمنٹس ابتدائی طبیع امداد کو فرہم کرنے کے لیے کون سے انتظامات بروے کار لائی جاتے ہیں ہمیں فسیلٹیز کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے کہ جب فرسٹیڈ دی جائے تو جو فرسٹیڈ کا سامان ہے ابتدائی طبیع امداد کا سامان ہے وہ کسی ایسی جگہ پر ہونا چاہیے جو ایزیلی ایکسیسیبل ہے جہاں رسائی با آسانی میسر ہے جس کو آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے اپروچ کیا جا سکتا ہے اور وہ کھلی جگہ ہے کلین جگہ ہے صاف جگہ ہے اس کا جاننا بڑا ضروری ہے اس کا فرہم کرنا انتہائی اہم ہے ایکوپمنٹ کی بات کریں تو ہمیں فرسٹیڈ کٹ کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ کام کی جگہ کتنی بڑی ہے کس طرح کی نویت کا کام کیا جا رہا ہے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ورک فورس کتنی ہے ہمیں فرسٹیڈ کٹ کا سائز ڈی سائیڈ کرنا پڑتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی دوسرا ایکوپمنٹ میں جس میں سٹریچرز ہو سکتے ہیں یا ویل چیئرز ہو سکتی ہیں سیفٹی شاورز ہو سکتے ہیں آئی واش سٹیشن ہو سکتے ہیں سی پی آر کا سمان اے ای ڈی مشین ہو سکتی ہے تو ان ساری چیزوں کو ہمیں وقت سے پہلے سوچنا پڑتا ہے ان کے بارے میں پھر پرسنل لوگوں کی ٹریننگ کے بارے میں سوچنا پڑے گا جو لوگ فرسٹیڈر بنیں گے تب بیم داد دیں گے ان کی تعداد پھر میں کہوں گا منحصیر ہے آپ کے کام کی جگہ پر اور کام کی نویت پر یہاں ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنی دو ویڈیوز کا ریفرنس دیا ہے اگر آپ کو ٹائم ملے تو دیکھئے گا میرے چینل پر فرسٹیڈ ہسٹری اینڈ امپورٹنس اس ویڈیو میں اس پانچ منٹ اور بائی سیکنڈ کے کلپ میں میں نے ہسٹری کی بات کیا فرسٹیڈ کیسے شروع ہوئی اور کس طرح مرحلہ وار آج کی دنیا تک پہنچی اور اس کی کیا افادیت ہے کیا فائدہ ہے اور دوسری ویڈیو نقصیر پھوٹنے کا ایک فوری علاج ہے جس میں میں نے فرسٹیڈ فور نوز بلیڈنگ کو بڑے آسان الفاظ میں سمجھایا ہے کہ اگر ناک سے خون آئے نقصیر بہے یا پس ٹیکسز ہو تو ہمیں کیا کرنا ہے اور کس طرح اس خون کو آسانی سے جلدی سے سائنٹیفک طریقے سے روکا جا سکتا ہے سر میں پانی ڈالنا بچے کو سیدھا یا الٹا لٹا دینا پیاز یا لیسن کو سنگھانا یہ کوئی سائنٹیفک سولوشن نہیں ہے تو اس کو دیکھئے گا اپنا کمنٹ کیجئے گا تو یہ ہے ناظرین وہ فسیلٹیز اور ایکپمنٹ جو کسی بھی کام کی جگہ پر پروائیڈ کیے جانے چاہیے فسٹیڈ کو مدد نظر رکھتے ہوئے فسیلٹیز کو صاف ہونا چاہیے سیسبل ہونا چاہیے ریچیبل ہونا چاہیے کلین ہونا چاہیے ایڈیکویٹ کھلا ہونا چاہیے اس میں ہوا ہونی چاہیے ہوادار ہونا چاہیے اسے آپ کو خود کو بھی صاف رکھنا ہے جس اگر آپ فسٹیڈ دینے جا رہے ہیں آپ کو گلوز پہننے ہیں اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے اچھی طرح کیونکہ خون جو ہے جب کوئی امرجنسی آتی ہے تو خون بہتا ہے یہ خون جراسیموں کی سب سے پسندیدہ خوراک ہے اور ایکپمنٹ کی بات کریں تو فسٹیڈ کٹ یا آئی واش ٹیشن چاہیے اگر کوئی چیز آپ کی آنکھ میں جا سکتی ہے کوئی کیمیکل اٹھ کے آپ کی آنکھ میں چلا جائے کوئی آنکھ میں جائے تو آنکھ کو دھونا ہے آپ کو آئی واش ٹیشن چاہیے اگر زیادہ کیمیکل آ گیا تو آپ کو سیفٹی شاور چاہیے امرجنسی شاور چاہیے پھر سٹیچر ویلچر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس طرح کے لوگ آپ کی سائیڈ پر کام کر رہے ہیں سپلینٹس آپ کو لکڑی کے کچھ پیس چاہیے تاکہ ہڈی ٹوٹنے کے وقت آپ پوری طرح سے اسے کور کر سکے فریکچر کو کنٹرول کر سکے ویلچر کے علاوہ سٹیچر چاہیے ہو سکتے ہیں اے ای ڈی مشین آٹومیٹڈ ایکسٹرنل ڈی فائی بیٹر یہ ہو سکتے ہیں ان چیزوں کو ذہن میں رکھئے پھر کوریج کی بات کریں تو کوریج کا مطلب آپ نے کس حد تک فرسٹیڈ دینی ہے یہ پھر میں کہوں گا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے کام کی نویت پر اور جگہ پر کتنا بڑا ورک ایریا ہے آپ کے انڈر اور یہ جو لوگ آپ جن کو سلیکٹ کریں گے اس کوریج کے لیے اس کوریج میں آپ خاص طور پر فوکس کریں گے ولنربل پیپل کو ایسے لوگ جو ولنربل پرسنز ہیں جو ہینڈی کیپ ہیں معذور ہیں جن کی سماد یا بسارت کا مسئلہ ہے یا ایسے لوگ یا ایسی ماں جو حاملہ ہیں یا ایسے یا بچے یا بوڑے بیمار لوگ یا وزیٹرز یا بالکل نئے جائن کیے ہوئے لوگ نیو کمرز تو یہ سارے لون ورکرز اکیلے کام کرنے والے لوگ ان کے بارے میں زیادہ سوچا جائے گا اور اگر کوئی معذور لوگ زیادہ ہیں تو ہمیں زیادہ ایکسٹرا کوریج دینی پڑے گی پھر شفٹ پیٹنز دیکھنے پڑے گے کتنی شفٹوں میں کام کیا جاتا ہے اور یہ ٹریننگ جو دی جائے گی اس کے بھی مختلف مراحل ہیں ایلیمنٹی فرسٹ ایڈ فار ورکرز ایک دن کا کورس ہو سکتا ہے فرسٹ ایڈ ایٹ ورک یا فار ورکرز جو تھوڑا سے ایڈوانس ہو سکتا ہے دو دن یا تین دن کا کورس ہو سکتا ہے تو آپ نے یہ ٹریننگز کو بڑا ضروری قرار دے ہیں ٹریننگ کے بغیر کوئی بھی اچھا کام نہیں کر سکتا ٹریننگ میکز ای مین پرفیکٹ اب سٹاف کو سلیکٹ کرنے کے لیے آپ نے جاننا ہے کہ جن لوگوں کا فرسٹ ایڈر بنا رہے ہیں وہ بہت زیادہ ریلائبل آنیسٹ بڑے ایماندال لوگ ہونے چاہیے پیس آف مائنڈ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہوں کمیونکیشن بہت اچھی ہو ان کو ہر طرح کی زبان آنی چاہیے کام کی جگہ پر بولے جانے والی زبانوں سے واقفیت رکھتے ہوں اس لیے ہمیں ایک ٹیم بنا لینی چاہیے تاکہ دو ایک آدمی ساری زبانیں نہیں جان سکتا تو بہتر ایک ٹیم بنائی جائے اور جو آدمی سیلیکٹ کیے جائیں ان کو پتہ ہو کہ ان کا دائرہ اختیار کتنا ہے کون سی لیمٹیشنز ہے کہاں تک وہ فرسٹ ایڈ دے سکتے ہیں کیونکہ فرسٹ ایڈ میل نرس میڈک اور ڈاکٹر میں فرق ہے ایمبولنس کے پروٹوکولز انہیں پتہ ہونے چاہیے انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ سٹریس آنے کی صورت میں سٹریس کو کیسے دور کرنا ہے ٹراما کو کیسے دور کرنا ہے تو فرسٹ ایڈرز کی ٹریننگ بہت ہی اہم ہے سیلیکشن کے وقت آپ نے دیکھنا ہے جو لوگ فرسٹ ایڈر بنائے جا رہے ہیں وہ صحت مند ہونے چاہیے فٹ ہونے چاہیے اگر وہ خود ہی بیمار ہیں تو کس طرح وہ دوسروں کی جان بچائیں گے ناظرین یہ باتیں کتاب سے پوری طرح سے کاپی کر کے پیپر میں اتارنے سے آپ کو پاس نہیں کروائیں گی میرا آپ کے لیے مشورہ ہے کہ ان باتوں کو دل میں بٹھائیے دماغ میں جگہ دیجئے تاکہ جب امتحان میں آپ بیٹھیں تو یہ بلٹس پوائنٹ آپ کو ہیلپ کریں پھر آپ سینیریو کو جانیں جو آپ کے سامنے ایک سٹوری رکھی جائے گی امتحان میں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایک بات کو اس کے اوپر لاغو کریں تب آپ نبوش پاس کر پائیں گے تو یہ ہے وہ ٹرک جس کی وجہ سے لوگ آرام سے نبوش پاس کر جاتے ہیں تو ناظرین آج کی اس اپیسوڈ میں میں نے بھرپور کوشش کی کہ تھوڑے وقت میں آپ کو زیادہ معلومات دے سکوں پھر بھی اگر آپ سمجھیں کہ کچھ مزید وضاحت چاہتا ہے کوئی ایسا ٹاپک جو جو میں جس کے بارے میں میں زیادہ نہیں بول پایا تو کومنٹس میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں یہاں میں نے کچھ چیدہ چیدہ کوششنز آپ کے لیے رکھے ہیں جو کہ امتحان میں آ سکتے ہیں جیسے اوبجیکٹیو کیا ہے امرجنسی پروسیجر بنانے کا کیوں بنائے جاتے ہیں تین ایسی امرجنسیز بتائی ہیں جن کے بارے میں آپ کو پروسیجر بنانا ہے اور تھری پیز کا کونسیپٹ ہے پی 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 پریزرو لائف پر ایونٹ ورسننگ اور پروموٹ ریکاوری جس کے بارے میں آپ اگر میری ویڈیو دیکھیں ہسٹری این ایمپورٹنس فرسٹ ایڈ ہسٹری این ایمپورٹنس وہاں میں نے وضاحت کیا ہے یہ بھی نیووش نے اس کو ڈسکس کیا ہے تین پیز کا کونسیپ پی 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 اس کو بھی ذرا کتاب سے بھی دیکھئے گا پھر کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ ورک پلیس کے اوپر فسیلیٹیز یا ایکوپمنٹ کے لیے ہمیں مد نظر رکھنے چاہیے یہاں میں نے ایک ویب سائٹ کا لنک بھی آپ کے لیے دے دیا ہے اگر آپ اس لنک کو کھولیں تو بہت اچھی معلومات مستند معلومات آپ کو ایچ ایس ای یوکے یعنی ہیلتھ سیفٹی ایگزیکٹیو یوکے کی ویب سائٹ سے مل جائے گی اور میں نے اپنا لنکڈین بھی آپ کے سامنے رکھ دیا ہے آپ کو مزید اگر کوئی معلومات چاہیے تو ان فیوچر آپ مجھے لنکڈین پہ بھی اپروچ کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی ہمارا گروپ بن چکا ہے آس کسدی کے نام سے تو ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں تب تک دیکھتے رہیے آس کسدی